کسی سکیم کو دیکھے بغیر منظوری نہیں دوں گا ہر سکیم کا خود جائزہ لوں گا وزیر الہ پنجاب عثمان بزار نے الڈی اے کو لا جھنڈی دکھا دی الڈی اے ٹیپا اور واسا کا بجٹ منظور کرنے سے انکار گھریلو ساریفین کے لیے پانی کے نرخوں میں اضافے کی تجویز مسترد پانی بوتلوں میں بیچنے والی کمپنیوں سے چارجز لینے کی منظوری پانی کے ازخود اور غیر قانونی کنیکشن ختم کرنے کے لیے پینتالیس دن کی محلت دینے کا فیصلہ الڈی اے کا لیگل فائنانس اور یومین ریسورسی کمیٹیا تشکیل دینے کی ہدایت انصاف کی فراہمی چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کا بڑا اقدام پنجاب بھر کی ماں تہر دالتوں کو جانشینی سرٹیفکیٹ کی درخواستوں پر فیصلہ ایک ہفتے میں سنانے کا حکوم سیکسیشن سرٹیفکیٹ میں شہادتوں کے بعد ایک ہفتے میں فیصلہ سنایا جائے گا ہائی کورٹ کا حکوم مراسرہ جاری سانیہ عرفہ کریم ٹاور میں شہید پولیس افسران کو ستارہ شجاعت دینے کا فیصلہ ایک سب انسپیکٹر ایک اے اے سائی اور چھے کونسٹیبلز کی سمری ڈی جی نے منظور کر لی حکومت کو ارسال پینما کیس کی طرح سانیہ موڈل ٹاؤن پر لارجر بینچ بننا خوش آئند ہے امید ہے کیس پر تیزی سے سمات ہوگی ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو شہیدوں کا نام ہی بھلا دیتے پہلی دفعہ کسی شہید کا خون نہیں بیچا گیا ڈوکٹر تاہر القادری کا تقریب سے خطاب شہدہ کا حساب لینے کے لیے تاہر القادری جیسا بندہ ہی چاہیے قاتلوں کو پکڑنے میں تاہر القادری کا آخر تک ساتھ دوں گا چودری زہیر الدین کے گفتگو شہباز شریف کا سات روزہ رہداری ریمان منجور سابق وزیر علیہ کی مزید جسمانی ریمان دینے کی استدعا مسترد شہباز شریف کو سب سیکیورٹی حسار میں نیب آفیس سے عدالت لائیا گیا سماعت کے بعد واپس نیب آفیس منتقل نیب نے شہباز شریف کا صرف رہداری ریمانڈ مانگا شیانہ ہوجن سکینڈل میں نیب کے پاس چوبیس نومبر تک جسمانی ریمانڈ موجود نیب ٹیم شہباز شریف کو چوبیس نومبر کو دوبارہ پیش کر کے ریمانڈ کی صدا کرے گی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں بلڈ کینسر ہے میرا طبی معاینہ نہیں کرایا گیا عدالتی حکم کے باوجود فیملی سے ملنے نہیں دیا گیا بہو بھی بیمار ہے شہباز شریف عدالت کے سامنے پھٹ پڑے جب کوئی آئے گا نہیں تو کیسے ملاقات کرائیں گے نیب پروسیکیوٹر کا جواب عدالت نے ڈی جی نیب کو میڈیکل کرانے کا حکم دے دیا احتساب عدالت کے باہر نیا منظر حمزہ شہباز مریم اورنگ زیب عزمہ بخاری پرویز ملک خاجہ عمران نصیر مجتبہ شجاو رحمان بلال یاسین وحید عالم خان افضل خوکر سمیت کوئی سرکردہ رہنمان نہ پہنچا ایم پی اے مرزا جاوید سیفل ملوک خوکر سادیا تیمور رابیہ نسرت اور سیفل ملوک خوکر پہنچے کارکن بھی نظر نہ آئے گینے چونے کارکن احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد واپس روانا ہو گئے کرپسن کیسز میں پیسو کی بسولی نیب لہور نے سولہ کروڑ بہتر لاکھ کے چیک حکومتی اور میجی داروں کے حوالے کر دیئے ایجی نیب نے لہور پارکنگ کمپنی کو سات کروڑ تیرہ لاکھ روپے کا چیک میجی بینک کو چار کروڑ بامل لاکھ کا چیک دیا کسٹمز حکام نے دو کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ ایل ڈی ای نے نوے لاکھ پینتیس ہزار کا چیک وصول کیا زائد المیاد اشیاء ناکس صفائی پر آٹھ ہسپتالوں کی کینٹین سی لہور زون میں ایک سو سنتالیس ہسپتالوں کی چیکنگ تریسٹھ کو جرمانے ملاوٹ شدہ دودھ کے استعمال اور کچن کے ناکس پائے جانے پر فوڈ آثورٹی کا ایکشن ڈالفین فورس کا ایک اور دستہ عوام کی حفاظت کے لیے تیار ڈالفین فورس کے ساتھویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ فریڈ آٹھ سو اکاسی اہلکار پاس آؤٹ وزیراعلا پنجاب اسمان گزدار اور آئی جی کی تقریب میں شرکت پریڈ کا معاینہ بھی کیا اہلکاروں کا اپنی عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈاکووں کو پکڑنے کی خصوصی مشکے پولیس بینڈز نے خصوصی دھونے بکھیری وزیراعلا نے نمائیہ کارکردگی پر اہلکاروں میں شیرز تقسیم کی جرائم کی روپ تھام کے لیے ڈالفین فورس کی کارکردگی کابل تحریف ہے دیشتگردی کے واقعات میں کمی آ چکی پولیس کو تمام سہولتیں اور وسائل دیں گے وزیراعلا پنجاب کا تقریب سے خطاب دوسرے صلاح میں بھی ڈالفین فورس کے قیام کا اعلان آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ڈالفین سکورٹ کو جدید اور بیاری ٹریننگ دی جائے گی وزیراعلا سے پولیس ٹریننگ سینٹر میں جمنازیم اور لائبریڈی کے منصوبے جز مکمل کروانے کی اپیر نمو سے رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آقائدو جہاں پر جان بھی قربان ہے گورنر پنجاب کا کوٹ لکپت جیل میں خطاب ایک لاکھ روپے سے کم جرمانے والے قیدیوں کی رہائی سے متعلق تقریب گورنر نے بالا لاکھ روپے جرمانہ ادا کر کے بتیس قیدیوں کو رہائی دلائی گورنر نے ووٹر فیلٹریشن پلانٹ کا افتتاہ کیا جیل کی کچن میں بھی گئے انتظامات دیکھیں پودا بھی لگایا عمران خان جنوبی پنجاب صوبے کا وعدہ پورا کریں گلے کی کرشنگ کی سیزن میں تاخیر سے کسان پر پریشان پیپلز پارٹی کے رہنماوں کی پریس کانفرنس حکومت کا وفاقی کابینہ میں توسیح کا فیصلہ وفاقی کابینہ میں کاف لیگ کو ایک اور وزارت دی جائے گی چودویں مونس الہی کو سنت و پیدوار کی وزارت ملنے کا امکان برکی روڈ، بیدیاں روڈ، رغازی روڈ کی تعمیر و مرمت اور تحصیح کا منصوبہ لڈی اے نے کمیشنر کے حکامات پر فیزیبلیٹی ریپورٹ کی تیاری شروع کر دی روہ سال میں دس ملین روپے فیزیبلیٹی ریپورٹ کی تیاری کے لیے مختص وزیراعظم امران خان کی ناہلی کے لیے درخواس پر فل بینچ تشکیل دینے کی سفارش معاملہ اہم نویت کا ہے فل بینچ تشکیل دیا جائے جسٹس شمس محمود مرزا جسٹس شمس محمود مرزا نے فل بینچ کی تشکیل کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی ستو قتلہ میں دو بیویوں کا قتل ملزم ریاست کو بیویوں کے کردار پر شبہ تھا ملزم نشے کا عادی تھا پولیس کی ابتدائی تفتیش میں انکشاف قتل کے اصل محرکات ملزم کی گرفتاری کے بعد سامنے آئیں گے ایس پیلی رزا کا جائے وکوہ کا دورہ میشن کلین لہور بلدیہ عزمہ کا بادامی باغ لاری اڈے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن سولہ سرکاری کینٹینز کے سامنے پکتہ تجاوزات مسمار محولیاتی علودگی سے نمٹے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں مارچ سے شغرکاری پروگرام میں مزید تیزی لائیں گے صوبائی وزیر جنگلات سبتین خان کا پی سی ہوتیل میں سیمینار سے خطاب کنگ لیٹ ورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا کنوکیشن چار سو سے زائد طلبہ میں ڈگریہ تقسیم اور میڈلز بھی تقسیم کیے گئے گورنہ پنجاب تودری سربر صوبائی وزیر یاسمین راشد کی شرکت سمگلر حسینہ کے خلاف ایک اور ترمیمی چالان پیش منشیات کیس میٹر عیسیٰ کے خلاف سمات کل تک ملتوی عدالت نے فیریکین کے وکلا کو بلا لیا گورنمنٹ فاطمہ جنا کالج برائے خواتین چونہ منڈی میں پوسٹر بنانے کا سیشن طالبات نے منشیات کے خلاف مصبت روئیوں کے حوالے سے پوسٹر تیار کیے اور قین میری کالج میں سائنسی نمائش اور فوڈ گالا مختلف کالجز کی طالبات نے شاندار سائنسی موڈلز اور امدہ کھانے پیش کیے چٹپٹے کھانے بنارے پر خوب دات پائی